ہم گولیاں کھا کر بھی خوش ہیں ہتکڑیاں لگوا کر بھی خوش ہیں اور چار ہزار سات سو اٹھتی سال سزا سن کر بھی خوش ہیں خوش ہے نیسے جب کلمہ جو پڑھا ہے ان میں سے ایسے بھی لوگ ہیں وہ میری والدہ کا مسیر ہے سگا اس کی عمر نوے سال ہے ساری زندگی اس نے حال کھیتی بڑھی کی اس کو پتہ بھی نہیں ہے تاریخ ہوتی کیا ہے اور جلسے کیا ہوتے ہیں جلوس کیا ہوتے ہیں اس کو بھی پچپن سال کی سزا سنائی ہے کیوں کہ وہ میرا ماما بنتا ہے رشتے میں آپ سوچ سکتے ہیں نوے سال بندے کی کیا عمر ہو کیوں جرم صرف یہ ہے کہ مولی خادم کسی طریقے سے اس مشن سے پیچھے آٹ جائے میرے بانجے میرے بہنوہی میرے بھتیجے ساری پورا خاندان جو ہمارے ہمسائے تھے وہ بھی پکڑ لیے جو ہمارے گاؤں کے ساتھ سارے پکڑ کا اندر دے دیئے جرم کیا ہے کہتے ہیں جرم یہ ہے کہ مولی خادم کے رشتے دار ہے ہو تو کوئی ان کے جرم نہیں وہ مجھے پہلے بچارے کہتے تھے جب میں نے باتیں کرتا تھا میرے رشتے دار کہتے تھے تو سانویں مروائیں گا ایک کہنے سان سارے سارے میں کہنے ہیں جیڑی تو انگلہ کرنا تو مروائیں گا سانویں میں انہوں نے کہنے تھا میں کہا کہتے ہیں نا اور ایک گیس ہی پڑھا پتہ نہیں کوئی رضا گم ہو گیا سارے رشتے دار تھے ہی کوئی نہیں لاؤ میں ان کو یہ بات کہتا تھا میں نے کہا آپ بالکل پریشان آپ کہہ دیں نا میں بھائی کو بھی کہتا تھا آپ کہہ دیں نا میرا بھائی گم ہو گیا تھا پتہ نہیں بچپن سے ہم تو جانتے ہی نہیں اس کو کون ہے وہ وہ کہلتے ہیں ایسے نہیں تو نہیں ہوگا جب بات آئے گی پھر دیکھیں گے ہم کیسے کھڑے رہتے ہیں ان بوڑوں کو بھی مل کر آئے میرا بیٹا وہ کہہ لگے ان کو مولانا کو کہنا پریشان نہیں ہونا ہماری وجہ سے نہیں ہونا بار بھی مرنا تھا اندر بھی مر جائیں گے تو اللہ تعالی مجھے اور آپ کو یہ ہم نے ایسے تقریریں نہیں کی صرف عملان بھی میں وہاں بیٹھ کر آیا جیل میں علاقہ میں دس منٹ نیچے بیٹھ ہوں تو میری کمر جواب دے جاتی ہے کیونکہ ریڈ کے اڈی کا میرا مسئلہ ہے تو وہاں میں چھ مہینے نیچے بیٹھ رہا انہوں نے چرپائی تک بھی مجھے نہیں دی ان کا حق بنتا تھا کہ چرپائی تو مجھے دیتے کم از کم کہ بیار جیس کی کمر کا مسئلہ ہے لیکن میں وہ نیچے کیسے بیٹھ رہا بندہ سوچ سکتا ہے ایک ہی جگہ با بیٹھ رہا